دوستو اگر آپ بھی رنگو سنگھ کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائیکی ضرور کشے گا دوستو پہلے کولکاتا کو بنایا آئی پیل دوہزار چوبیس کا چیمپئن پھر سرعام اپنے پیار کا اجھار کرتی ہوئے رنگو سنگھ نے سوہانہ خان کو دیا شادی کا خلیام آفر خود کیا ہے سوہانہ کے ساتھ شادی کی تاریخ کا اعلان مچرادی اپنے بیان سے کرکٹ جگت میں بوال تو آخر کیسے رنگو نے سوہانہ کے لیے کیا اپنے پیار کا اجھار کیا سوچ میں سوہانہ اور رنگو کرنے والے ہیں شادی کب اور کہاں ہوگی ان دونوں کے شادے رنگو کا وہ بیان ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنگو سنگھ اس بار بھارتی ٹیم کو ٹی ٹونٹی والکپ دلا پائیں گے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں چندہی کی میدان پر کولکاتا بنی تیسری بار آئی پیل کی چیمپئن سنریجرز ہیدراباد کو آٹھ ویگٹ سے ہرا کر درج کی کبھی نہ بھولنے والی جیت جی ہاں آئی پیل دو ہزار جو بیس کا فائنل مقابلہ ہیدراباد اور کولکاتا کے بیچ میں کھیلا گیا اس مقابلے میں ہیدراباد نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور کولکاتا کو گیند بازی کے لیے آمنترت کیا لیکن ہیدراباد کے لیے یہ فیصلہ اپنے پیروں پر کلھاڑی مارنے جیسا ثابت ہوا کیونکہ پوری ٹیم 18.3 اوبر میں دس ویکٹ کھو کر کے والے 113 رن ہی بنا پائی تھی ٹیم کی طرف سے کپتان پیٹ کمنس نے سب سے ادھیک 24 رن چھوڑے وہی کولکاتا کی طرف سے آندرے رسل نے خطرناک گیند بازی کرتے ہوئے تین ویکٹ جھٹکے اس لکش کا پیچھا کرنے اتری کولکاتا کی ٹیم بڑے ہی آسانی سے اس لکش کو کیول دس اوبر تین گیدوں میں دو ویکٹ کھو کر حاصل کر آٹھ ویکٹ سے شاندار جیت درج کر لی تھی اور آئی پیل دوہزار جو بیس کی چیمپئن بن گئی اس جیت کے ساتھ کولکاتا تیسری بار آئی پیل کی ٹروفی پر قبضہ جمعی ٹیم کی جیت دیکھ کر پورا سٹیڈیوم خوشے سے جھوم اٹھا تھا ہر طرف کھلاڑیوں کی تعریفیں ہونے لگی وہی ٹیم کی جیت کے بعد رنکو سنگھ سے ملنے کے لیے مالکن سوہانہ خان ان کے پاس گئی تھی اور جاتے ہی رنکو کو انہوں نے گلے سے لگا لیا پھر دونوں نے جیت کا سیلیبریشن ایک ساتھ کیا جس کے بعد تو یہ لمحہ سوشل میڈیا پر کافی دیجی سے وارل ہونے لگا ہر کوئی کچھ نہ کچھ نئے ریلیشن جوڑ کر افواہ اڑانے لگے ہیں لیکن اب خود رنکو سنگھ نے شادی کو لے کر خلاصہ کیا کہ آخر کب سوہانہ خان کے ساتھ کرنے والے ہیں شادی اور انہوں نے بیان دیتے ہوئے ہر کسی کو حیران کر دیا اور ان کا بیان سوشل میڈیا پر کافی دیجی سے وارل ہو گیا اور انکو سنگھ نے سوہانہ خان کے ساتھ شادی کو لے کر خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی ٹیم کولکاتا کو جیت دلا کر کافی خوش ہوں ہم لوگوں نے تیسری بار ٹروفی اپنے نام کر لی پوری رات جیت کا جشن منایا گیا سب ہی کھلاڑی کافی خوش ہیں شارک سر بھی ہم لوگوں کے پردرشن سے کافی خوش ہیں وہیں سوہانہ نے تو مجھے گلے لگا لیا وہ میری سب سے اچھی دوست بن چکی ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو لمبے وقت سے جان رہے ہیں وہ میری بھلے بازی دیکھنا پسند کرتی ہے سوہانہ جیسی لڑکی ہم نے آج تک نہیں دیکھی وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے سوہانہ کے ساتھ میرا نام جوڑنا کافی غلط ہے میں نے کبھی بھی اس نظر سے انہیں نہیں دیکھا ہے آپ سبھی لوگ افواہوں پر بلکل بھی دھیان نہ دیں سوشل میڈیا پر آئے دن افواہیں اڑتی رہتی ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں میں ان کی کافی عزت کرتا ہوں تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طریقے سے رینکو سنگھ نے صاف خلاصہ کر دیا کہ سوہانہ اور ان کے بیچ ایسا کچھ بھی رشتہ نہیں ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے رینکو سنگھ اس بار بھارتی ٹیم کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹروفے دلا پائیں گے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر دی چھے ہمارے یوٹیوب چینل کو